اللہ ما طلعت شمس ولا غربت اللہ وانتا فی قلبی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج کی بات فضائل رمضان ہی کے بارے میں ہوگی گو کہ پورا مہینہ آپ اس کی فضیلتیں دروس میں جمعہ کے خطبات میں سنتے رہے ہیں لیکن پھر بھی بات کو بار بار کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں قرآن مجید کی گواہی ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو دل میں ممکن ہے ایک نیا جوش ایک نیا ولولا بیدار ہو جائے اور بقیہ ایام ہم زیادہ اچھے انداز سے گزار سکیں اسلامی مہینوں کی ابتداء محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا زلحجہ پر ہوتی ہے پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ زلحجہ پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دس محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور زلحجہ کی دستاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کی تو اسلامی سال کی ابتداء میں بھی قربانی کا سبق ہے انتہا میں بھی قربانی کا سبق ہے اب اگر اس سال کے دو حصے کیے جائیں تو دو شش ماہیاں بنتی ہیں پہلے چھے مہینے اور دوسرے چھے مہینے پہلے چھے مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے رویہ الاول وہ بھی انام کا مہینہ کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی احسان نے جتایا آنکھیں دیں زبان دی دماغ دیا سماعت دی کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دیں پانی دیا ہوا دی رہنے سہنے کو گھر دیا مگر احسان نے جتایا انسان کی خاطر زمین بنائی آسمان بنایا احسان نے جتایا ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ وعث فیہم رسولہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا تو پہلے ششماہی میں ربیو الاول کا مہینہ تیسرا انام ملا اس امت کو اور دوسری ششماہی میں نومہ مہینہ رمضان کا مہینہ یہ بھی اللہ کی طرف سے انام جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان میں مبارک تو یہ مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا مغفرت کا مہینہ ہے چنانچہ رمضان کا لفظ رو میم اور بود تین حرپوں سے بنا اس کے معنی ہے جلنے اور جلانے کے اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَرْمَدُ الدُّنُوبُ اس لیے کہ یہ مہینہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہ جائے اب جب زمین دوبارہ خوشک ہوگی تو پاک کہلائے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام نشان رنگت ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے زمین پھر پاک کہلائے گی تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برقات کی ایسی تپش ہاتی ہے انسان کے دل پر نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے اس لئے اس کو رمضان کہا گیا حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں حربوں میں عظمت والی چیز کے کئی کئی نام ہوتے تھے اللہ رب العزت کے ننانوے نام وللہ الاسماء الحسنہ تو رمضان کے بھی کئی نام چنانکہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن اس لئے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں شہر عظیم رمضان کی ستائیس تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا پھر وہاں سے تئیس سال کے عرصہ میں آہستہ 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 آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا تفسیر تبری میں قطادر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے انسانوں میں فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے ان کو فضیلت بخش دیا ہے کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو اپنی یاد کو پسند فرما لیا اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہیں ان مساجد کو اللہ نے چن لیا وستفا من الشہور رمضان اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا وستفا من الایام یوم الجمع دنوں میں اللہ تعالی نے جمع کے دن کو چن لیا وستفا من اللیالی لیلت القدر راتوں میں اللہ تعالی نے لیلت القدر کو چن لیا فعزمو ما عزم اللہ تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ کرو کہ ان اللہ اختارا ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاة المکتوبہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا ان میں پانچ نمازوں کو فرض فرما دیا واختار الایام فجعل منہن الجمع دنوں کو چنا تو ان میں سے جمع کو پسند فرما لیا واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان واختار اللیالی فجعل منہن لیلت القدر تو جب اللہ رب العزت نے لیلت القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں چنانچہ علامت عبرانی رحمت اللہ علیہ مجموع زوائد میں سید الشہور شہر رمضان وسید الایام یوم الجمع نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے دعا فرماتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخریت ہمیں رمضان تک پہنچا انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہرن عظیمن کہا بڑا مہینہ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ریر لانو سروایت ہے اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ پانچوں نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ کنزل المال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے امام ربانی مجزد فسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی عمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے مثال کے طور پر ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں تو وہ رمضان میں اس کی مشک کر لے اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا آپ پورا رمضان تحجد کی پابندی کر لیجئے تلاوت کی آمال کی پابندی کر لیجئے اور پھر دیکھئے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس لئے ہمارے اقابر رمضان کو بہت احتمام کے ساتھ گزار دیتے ہیں بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی خامن نے نہ کر دی پوچھا بھی کیوں اس نے کہا سواری نہیں ہے اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی اب وہ میرا نہیں وہ اللہ کا ہے اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا خاموش ہو گئی خامن جہفت کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اے لاکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں مگر میرے خامن نے کہا کہ سواری نہیں اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خامن کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا تم اگر اس حج اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا سواب بتا فرمائے گی یہ بخاری شریف کے واحد تھا تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی چنانچہ کنزل مال میں ہے کہ اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان صفیدت الشیاطین و مردت الجن کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین سرکش جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں پورا رمضان بند رہتے ہیں وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابًا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا سبحان اللہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَتٍ اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے يَا بَاغِيَ الْخَيْرَ اَقْبِل اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ ابتغا سے ہے یہ لفظ باغیَ الْخَيْرَ وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ اَقْصِرَ برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا رک جا وَلِلَّهِ اُتَقَاءً مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَتٍ ہر رات میں اللہ تعالی جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے پھرکیں برائیاں ہوتی ہیں غفلتیں ہوتی ہیں تو علماء نے اس کے کئی جواب دیئے ایک جواب تو انہوں نے دیا بھی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے اب چھوتے شتونگڑے بھی تو ہیں اور ہم اتنے غافل کے شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خواست آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باند بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کرندہ بنا رہتا ہے وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے یا برے دوست ہوتے ہیں یارِ بد ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی بر نہیں آتا مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرےنا تو سرخ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ ایک منٹ میں تھنڈا نہیں ہوتا وہ گھنٹہ دو گھنٹے گرم رہتا ہے تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من وافق موتہو عند القضاء رمضان دخل الجنہ جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آگئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں سیدہ عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یج تاہدو فی رمضان مالا یج تاہدو فی غیرہی مسلم شریف کے روایے کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے مشکت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ خاص احتمام فرماتے تھے ایک اور روایت ہے بہکی کی سیدہ عاشر دی کرلانہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا شدہ میں اظہرہو نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے سم لم یعت فراشہو حتی ین صلیخہ پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے جھانتے تھے بہکی کی شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اللہ اکبر کبیرہ وَقَسُرَتْ صَلَاتُهُ اور نبی علیہ السلام نماز نفل کسرت کے ساتھ پڑھتے تھے وَبْتَحَلَ فِي الدُعَائِ وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے آجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا چہرے انور سرح ہو جائے کرتا تھا اللہ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے سلمان فارسی رجلانو اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الناز قد ادلکم شہرن عظیم مبارکن اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آگیا ہے شہرن فیہ لیلتن خیرن من الف شہر ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے شہرن جعل اللہ سیامہو فریضہ ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ حربل عزت نے فرض فرمایا وَقِیَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَا اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو ستر فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر عجر عطا کے جاتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے عامال کا ریٹ ستر گناہ بڑھا رہتے ہیں ملٹیپلائی سبحان اللہ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو دس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ دسویں حصہ بیسویں حصہ اللہ تعالی ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا ستر گناہ ستر سے ضرب دے دی اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے وہ اپنے بندوں کو اتنا عجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عامال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں چنانچہ نبیل اسلام نے اچھاٹ فرمایا ہوا شہر الصبر وصبر وصوابہ الجنہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے وشہر المواسات غمخاری کا مہینہ سبحان اللہ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبیل اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہو رحمتن اس مہینے کے پہلے دس دن رحمت وعوصتہو مغفرتن درمیان کے دس دن مغفرت کے وآخرہو عطق من النار اور آخری دس دن آگ سے آزادی کے وہ کیسے علماء نے اس کی بہترین تفسیریوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تقویٰ طہارت کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتے ہیں تو پہلے دس دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے دس دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی ختم کر دیتے ہیں چنانچہ اوسطہو مغفرتن ان کے لیے درمیانی دس دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے اگر دس دن سے ان کا کام نہیں بنا تو بیس دن سے ان کا کام بن جاتا ہے چنانچہ جب بیس دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہو اتقم من النار آخری عشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالی انتظام فرماتے ہیں ہاں بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے امام ربانی مجدل سانیہ حضرت فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے مگر وہ بھی نہیں ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ اکبر کر بھی چنانچہ نبیل اسلام نے اشارت فرمایا کہ وستقصرو فیہ من اربع خسال چار آمال اس مہینے میں زیادہ کرو خسلتین تردون بہما ربکم وخسلتین لا غناء بکم انہما دو عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور دو عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چاہ رہی نہیں مجبوری ہے تمہاری اللہ تان تردون بہما ربکم وہ دو باتیں کہ جس کو جذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو فشہادت اللہ الہ الا اللہ و تستغفرونہ کلمہ شعینی کلمہ کا ورد زیادہ کرنا تحلیل زیادہ پڑنا اور استغفار زیادہ پڑنا یہ دو عمل اس مہینے میں خاص طور پردائیں سیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے تو لا الہ الا اللہ کی بھی کسرت کریں کم از کم چند سو مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں اور ہمت والے تو ہزار دفعہ دو ہزار ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں ہر دن میں ان کے لئے یہ سارے کام آسان تو ہم چلو چند سو دفعہ یا ایک ہزار دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی ہزار مرتبہ کرنا بھی آسان اور ہمارے قابر سبحان اللہ وہاں سیکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ اللہ کی ضرب لکتی تھی کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر کتنا نور اتا ہو رہا اللہ اکبر کر گئی اور استقفار کی کسرت کریں اور دو چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم انی اسعلوک الجنہ واعوذ بکا من النار اے اللہ میں جنت کیا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں جو اعترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے دو مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں رمضان سے پہلے ہی گناہوں توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں لیکن اب آخری اشرہ رہ گیا اس آخری اشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے جو لوگ حج پر گئے ہیں نا عمرہ پر ان کو اچھی طرح انداز ہے کہ جب احرام بان لیتا ہے تو بلکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے پھر جنایات سے بہت بجنے کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم محرم احرام باندھا ہوا ہے بلکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو انا ساہم میں روزہ دار ہوا رمضان کا مہینہ ہے مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا بھرد رکھیں اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں حتیٰ کہ دو تین منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا بھضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کمزکوں وہی پڑھ لیں حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدق و خیرات زیادہ کریں سعید آشتری کا دلانہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدق کے لیے کھول دیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ السلام صدقہ پانی اللہ کے رات پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے تو صدق و خیرات زیادہ کرنا وعد و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے کہیں ترابی کے بعد ہوتی ہے اور آخری عشرے کا سنت اعتقاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ محتقیف کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منع کے اٹھنا ہے واقعی دیکھا مجھے محبت میں ایسے ہوتا ہے اگر کبھی کوئی محبوب نراز ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹے سے باپ خفا ہو آکے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اب وہ جب تک آپ راضی نہیں ہوگے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا سبحان اللہ یہی مومن کا حال ہونا چاہیے اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجومِ عاشقہ ہوگا اس کو محبت والے دس دن فارق کرتے ہیں اللہ کے سامنے دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعاوں میں پھر انسان خوب آجزی اور ظہری کرے اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجئے رمضان مبارک کی بے قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں مثال کے طور پر بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا احتمام نہیں کرتے یہ رمضان کی بے قدری ہے اور کئی مرتبہ سہری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی جیر ذرا آرام کرلوں اٹھ کے فجر پڑھوں گا اور شیطان کو نماز قدا کروانے کا موقع مل جاتا ہے یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے اسی طرح افطاری کے انتدار میں باجمات نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی بعض لوگ رمضان مبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں غیر مہرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی اخبار بھی نہیں کہ شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں یا بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائیجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ناول افسانیں کہ وقت گزر جائے تو وقت گزاری کے لیے ڈائیجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بعد مرتبہ عورتیں گھر کے کامکاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں اور ایسی آج کل قوالیاں بند بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر بھئی کوئی بیت الخلاق کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے غصہ آئے گا نا تو اگر کوئی نات بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو موسیقی ہو وہ حرام ہوتی ہے نبیر ایسلام نے اکشاد فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبوس ہوا ہوں اس لیے اس سے سو فیصد پرہز کرنا چاہیے بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو دنیا بلات کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسیج بھیجتے ہیں یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسیج نہیں بھیجوں گا اس کے بعد بھیجوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تازیم نہیں کی تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملن چھوڑنا ہے یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لئے چھوڑنا ہے بعد لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں بعد لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں آج روضہ بڑا لگ رہا ہے بھئی سبر کیجئے سبر کا مہینہ ہے اور روضہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے چند گھنٹے کی بات ہے مگر وہ اس کو ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں ہر آنے والے کو بس میں اٹھنا سکا اور تھوڑا وقت تھا پانی نہ بھی سکا اور کھانا نہ کھا سکا ایسے لگتا ہے جیسے روضے کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے یہ بھی رمضان کی بے قدریہ ہے رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوشش کرے گا یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قربتہ فرمائیں گے اب ایک دو باتیں مزید سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں کہ اگر کوئی نیک بندہ آپ کو بتائے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے دعا مانگ لو تو آپ کتنے احتمام سے دعا مانگیں گے کہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت تھا اچھا اگر کوئی واقعی بڑا ولی ہو اور وہ بتا دے پھر تو اور احتمام سے دعا مانگیں گے تو اگر ایک ولی کے بتانے پر اتنے احتمام سے دعا مانگتے ہیں تو ولیوں کے سردار نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ افتاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اب اپنے ذہن میں سوچیں کہ کیا ہم افتاری کے وقت دعا اس احتمام سے مانگتے ہیں اور شیطان بھی ایسا ہے کہ وہ افتاری کے وقت دسترخان پیچینے لگواتا ہے بس حسرت سے دیکھتے دیکھتے وہ افتاری کا وقت ہی آ جاتا ہے اس وقت میں احتمام سے دعا مانگیں رات کے اوقات میں دن کے اوقات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں یہ بخشش کا مہینہ ہے رحمتوں کی انتہا ہے جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا یقیناً وہ رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بددعا نہیں سن سکتی کسی ماں کے سامنے بیٹے کو بددعا دیں تو سہی حشر دیکھیں گلے پڑ جائے گی تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو بددعا دینے والا تو ماں کو اگر بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ وہ بددعا نہیں سن سکتی تو کیا ایسا ہوگا کہ کوئی بددعا دے اور ماں آمین کہے بیٹھ کے وہ تو آمین نہیں نہ کہے گی اب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ کتنی محبت تھی تئیس سال امت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے کوئی ماں بچوں کے لیے تئیس سال نہیں روتی کوئی باپ آپ اپنی اولاد کے لیے تئیس سال نہیں روتا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال تحجد میں روتے تھے امت کے لیے روتے تھے اتنی محبت تھی امت کی روایت میں آتے ہیں کہ ملک الموت نے آکے ارز کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نبی علیہ وسلم نے پوچھا اچھا پہلے مجھے یہ پوچھ کے بتاؤ اور میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا اللہ اکبر ادھر سے بلاوا آتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آتی ہے میری امت کا کیا بنے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کے بارے میں تیرے دل کو خوش کریں گے میرے محبوب اللہ اکبر اتنی محبت امت کے ساتھ اور ان کے سامنے جبریل ایسلام ایک دعا مانگتے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اور اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین اب آپ سوچیں کہ رمضان المبارک میں مغفرت کا کروانا کتنا اہم ہے اول تو ایک فرشتے کی بددعا کافی تھی پھر اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی آمین اس نے کتنا موقت کر دیا اس بددعا کو اللہ اکبر اس لیے رمضان گدرے گا تو یا ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو عید ہوگی خوشی کا دن اور جن کی بخشش نہ ہوئی پھر ان کے لیے وعید ہوگی اس لیے رمضان کے ان باقی ایام کو بہت ہی زیادہ احتمام کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگ کے گزارے رود ہو کے گزارے جب دل میں فکر ہوتی ہے نا پھر مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے جب بیٹا بیمار ہو نا ہسپیٹل میں تو اس کی ماں کو دعا کا عادب کوئی نہیں سکھاتا ماں کو دعا مانگنا خود آتا ہے وہ جس انداز سے رو رہی ہوتی ہے وہ جس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے اللہ میرا بیٹا ایسی ایو میں داخل ہو چکا ٹپ ٹپ پانسو گر رہے ہوتے ہیں دعا کے عادب کون اسے سکھاتا ہے محبت ہوتی ہے دل کو فکر لگی ہوتی ہے اسی طرح جب دل کو فکر لگ جاتی ہے نا کہ وقت تو گزر رہا ہے میں نے کیا کیا اس میں تو پھر انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک عرابی تھا تو رمضان مبارک میں عجیب اس نے دعا مانگی ہے کہنے لگا اللہم انکا امرتا بِعِتْقِ الْعَبِيدُ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ اے اللہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کو یہ عجر ملے گا تو دیکھئے ایک دہاتی شخص ہے کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہم انکا امرتا بِعِتْقِ الْعَبِيدُ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ فَاتِقْنَا مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَدَا اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دی اللہ اکبر کبیرہ اور واقعی بات ایسی ہے اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی بادشاہ لوگ جوتے ہیں نا جب ان کی خدمت کرتے کرتے ان کا غلام بڑھا ہو جاتا ہے نا وہ پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں آزاد بندوں کی طرح آزاد بنا دیتے ہیں عمر گزار دی اس نے خدمت کرتے کرتے بادشاہ بڑھاپے میں اس کو غلام نہیں رکھتے یہ دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا شَابَتْ اَبِيدُهُمْ فِي رِقِهِمْ اَعْتَكُوْهُمْ اِتْقَ اَحْرَارِي بڑھاپا جب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو عمر گزار دی خدمت کرتے کرتے اب اس کو غلامی سے آزاد کر کے آزاد بندوں جیسی زندگی وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَا بِزَا كَرَمَا اے سید اے میرے سردار اے میرے آقا آپ تو اس بات کے زیادہ حق دارے ہیں ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر لی ہے نا دل سفید نہ کر سکے بال تو سفید کر بیٹھے کلمہ پڑھتے پڑھتے بڑھے تو ہوئی گئے اے کریم تمہیں حربانی فرما رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما ہمارے پاس کوئی عمل اور نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ موت کے وقت اپنے رخصار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور دعا مانگنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھا پہ پڑھ رہے ہیں فرما یہ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں یہ نہیں کہا میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا یہ نہیں کہا اتنے لوگوں کو ہدایت ملی کوئی عمل اپنا اللہ کے حضور پیش نہیں کیا وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو وہ پہچانتے تھے صرف ایک بات کہی ہے اللہ عبداللہ کے بڑھا پہ پڑھ رہے ہیں فرما تو اگر بادشاہ اپنے بوڑے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں تو یہ مولا ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں ہمارے والد بھی آپ کے در سے مانگ کے کھاتے تھے ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی اللہم انی عبدک وابنو عبدک وابنو عمدک کیا مانا اس کا یہی تو ہے میرا باپ بھی مانگتا تھا آپ کے در کا میری ماں بھی مانگتی تھی میں بھی مانگتا ہوں اللہ محرمانی کر دیجئے اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے اے اللہ آج اکیس رمضان کی رات ہے اور اوپر سے جمعہ رات جمعہ کی رات اے اللہ اس مبارک رات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور جو آگے وقت آ رہا ہے اللہ ہمیں صحیح انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تھوڑے دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ اور والیزت کی یاد میں ڈوب جائیے دلے مغموم کو مصرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے دلے مغموم کو مصرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے فروزاں دل میں شمعیں تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مئے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے زرگزر فرما عہبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا بابرکت مہینہ رمضان مبارک کا آ چکا ہے اللہ اس کی رحمتیں اطا فرما دیجئے برکتیں اطا فرما دیجئے میرے مولا پارشتہ ہو رہی ہے ہمارے ہی دل ایسے ہیں جو اس کے اثرات کو قبول نہیں کر پا رہے اے اللہ ان دلوں سے ظلمت کے پردے ہٹا دیجئے ان دلوں کو اللہ صحیح معنوں میں زندہ فرما دیجئے اے اللہ سینوں میں دل کی جگہ سل لیے پھرتے ہیں اس سل کو اللہ آج دل بنا دیجئے اے کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے میرے مولا ہماری آنکھوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے اے اللہ رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق اطاف فرما دیجئے اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کے در پر آ کے حاضر ہو گئے ہیں میرے مولا میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں اے اللہ تیری دید کی طلب میں تیری محبت کی تلاش میں اے اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو منانے کے لیے اے اللہ یہ سب حضرات یہاں آگئے ہیں اے اللہ آنا قبول کر لیجئے میرے مولا آنا قبول کر لیجئے اے اللہ رحمت فرما دیجئے میرے مولا مہربانی فرما دیجئے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ دنیا کے لیوک بھی آنے والے کا لحاظ کر لیتے ہیں اے اللہ آپ جیے اپنے گھر میں آنے والے کلحاز فرما لیجئے مہربانی فرما دیجئے آج کی رات میں ہماری مغفرت فرما دیجئے نیک عامال کی توفیقیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں تقوی تحارت کی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ گناہوں کی زلت سے محفوظ فرما ہمیں تعاعت کی عزت نصیب فرما آنے والے وقت کو گدرے وقت سے بہتر فرما آنے والے زندگی کو گدرے وی زندگی کا کفرہ بنا اللہم انہا نسألوکا الجنہ ونعوذ بکا من النار صلی اللہ تعالیٰ حبیبی سیدنا محمد وآلہی واسحابہی اجمعین بی رحمت کیا ارحم الراحمی کیا ارحم الراحمی